ایک بڑی خبر اس وقت آرہی ہے ریانہ کے ہتنی کن برات سے یمونہ میں چھوڑا گیا پانی آج دلی پہنچ سکتا ہے جس کے بعد یمونہ کا جل ستر خطرے کے نشان کو پار کر سکتا ہے یمونہ کا ستر 204.2 میٹر پہنچ گیا ہے جو خطرے کے نشان 204.8 میٹر کے کچھ ہی کم ہے پانی کے بہاو اور خطرے کو دیکھتے ہوئے یمونہ کے کنارے نشان علاقوں کو کھالی کرا لیا گیا ہے کسی بھی آپات ستیتی سے ریپٹے کے لیے 18 موٹر بورڈز تینات کیے گئے ہیں موسم بھی بھاگ دے آج دلی سمیت پورے اتر بھارت میں بھاری سے بہت بھاری بارش ہونے کی آشک کا جتائی ہے ہتنی کنڈ برات سے چھوڑے گئے پانی اور اس کے بعد لگاتار ہو رہی بارش کے بعد حالانکہ دلی میں یمونہ افان پر نظر آئے گی پانی کا جو لیول ہے وہ اونچا ہے اٹھا ہوا لیول ہے لیکن ڈینجر مارک جو ہے جس سے یہاں پر ایک الیورٹ ہو جانا چاہیے لوگوں کو اس مارک سے کافی نیچے اس وقت وارٹر لیول جو یمونہ کا ہے وہ آپ کو بنا ہوا دکھائی دے گا اگر آپ ڈینجر مارک وہاں پر دیکھیں گے جو کی 204.18 میٹرز کے قریب قریب ہے یہ ڈینجر مارک ہے اگر یہاں سے پانی کا لیول اوپر ہوتا ہے تو کسی طرح کا خطرہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو یمونہ کے بینکس پر رہتے ہیں ان لوگوں کو یہاں سے ہٹائے جانے کی ہدایت ہے لیکن ابھی جو وارٹر لیول ہے وہ آپ دیکھیں گے 204.2 سے بھی نیچے ہے یعنی کہ قریب قریب 204 میٹرز کے آس پاس یہ وارٹر لیول بنا ہوا ہے اور ڈینجر مارک سے اس وقت کافی نیچے ہے آپ کو یہاں دکھائیں کہ یہ یمونہ کے کنارے جو لوگ اس طرح سے رہتے ہیں اپنی جھگیاں چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے یہی پر یہ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر وارٹر لیول ہائی جاتا ہے تو پچھلے سمیں میں جو ہم نے آثورٹیز سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایک ساتھ ایک لاکھ کیوزک پانی چھوڑا گیا تھا یمونہ جی میں حتنی کونٹ بیراس سے اس کے بعد جو پانی چھوڑا گیا وہ کم کونٹیٹیز میں چھوڑا گیا اور اب وارٹر لیول اتنا رائز ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے کہ وہ ڈینجر مارک کو کر جائے لیکن پھر بھی آثورٹیز اپنی طرف سے پوری طرح سے پرپیرڈ ہیں اور اگر ایسی سکتی کوئی بھی آتی ہے تو ایمیجیٹ ایکشن لیتے ہوئے ان بینکس کو یہاں سے خالی کرائے جائے گا یمونہ کی کنارے جو لوگ رہتے ہیں جو سبزیاں ہوا تھے ان کو سرکشت کرنے کا سب سے پہلا قدم لیا جائے گا نویتی موہنزی میڈیا دلی